اگر آپ بھی ہلتھ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے میرا یہ چینل ڈاکٹر ایڈوکیشن اور بیل کا آئیکن دبائیے تاکہ آپ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پائیں ہلو نمشکار آداب ست شکال دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں ڈاکٹر پرمجیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایڈوکیشن اور ہمارے ساتھ لائیو آنے کے لئے شکریہ دوستو آج ہم سنڈے کو آپ کے ساتھ روبرو ہیں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے جو لوگوں کے سوالوں کے کمنٹس کے جواب کوئیشن کے جواب اب تک نہیں آئے ہیں آپ ہم سے آج پوچھ سکتے ہیں سوال چہرے پہ وارڈ سمول تل مسے کیوں ہوتے ہیں سالیسیلک ایسیڈ بیس فیس واش کیا انہیں فیڈ کر سکتا ہے کر سکتا ہے دیکھئے سالیسیلک ایسیڈ بیس فیس واش سمیہ کے دیرے دیرے کرے گا وہ پوسیبل ہے لیکن اگر آپ کے مسے ہیں یہ بار بار بن رہے ہیں تو پھر ایک بار ڈرمیٹولوجس کو دکھائیے کیونکہ پھر صرف سالیسیلک ایسیڈ کام نہیں کرے گا آپ کو تھوڑا ہیوی ٹریٹمنٹ چاہیے کنجنگٹیو آئیٹس کے بارے میں الگ سے ویڈیو بنانا پڑے گا پلاسینٹا is better to have a lady after having baby why placenta is better to have a lady after having baby what does placenta contain question آپ کا تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا کچھ جی placenta basically آپ کے جو بچہ ہوتا ہے یوٹرس میں آپ کا مدر کا جو خون ہے وہ placenta کے ساتھ جڑا ہوتا ہے placenta آپ کے baby جو بن رہا ہے infant اس کو سارا nutrition سارا کچھ placenta سے ملتا ہے تو آپ کا جو blood ہے وہ placenta میں جاتا ہے nutrition وہاں سے لے کے placenta اس کو دیتا ہے تو placenta basically اس کا کھانے پینے کا سورت ہوا nutrition کا fluid کا ہر چیز کا سورت ہوا بچے کا placenta بہت ضروری ہے placenta بھرا ہوتا ہے خون سے اسی لئے placenta کو بولتے ہیں خون کی تھیلی یا جو بھی بولتے ہیں ہندی میں اور وہ نیچے کی طرف رہا تو پھر آپ normal ڈیلیل بھی نہیں کرا سکتے گی normal ڈیلیل بھی وہ فڑ گیا تو بہت زیادہ bleeding ہو جائے گی اسی لئے پھر سیزیرین کرتے ہیں اس لئے placenta بہت ضروری ہے placenta تو اور کوئی سوال ہے placenta پہ تو پھر آپ بعد میں پوچھئے گا ڈائنڈرپ کو کیسے ختم کریں اس پر ویڈیو آئے گا میانگ جی برانکائٹس نہیں جا رہا کف نہیں ختم ہو رہا دو مہینے سے دوست ایک بار اپنی کیا کہتے ہیں pulmonary function test checks check سری کراؤ دو مہینے ہو گیا ٹی بی تو نہیں ہو گیا پرس تنگ اگر ٹی بی نہیں ہے تو اینٹ چیک اپ کراؤ کراؤ کرونک برانکائٹس کر کے چیز ہوتی ہے اس میں steroid لینا پڑتا ہے کچھ کرائی ہے اس نے دیکھے جائیں اور اسے پتا چلے گا کیا دکت ہے کف پہ خانسی پہ ایک ویڈیو ہے میرا کف وہ دیکھئے اس میں جو steps بتائیں follow کریں اور ایک ویڈیو ہے استما پہ وہ بھی دیکھئے اس سے بھی آپ کو help ملے کوئی بھی ویڈیو ڈونے کے لیے جس ٹائپ کریے اس ویڈیو ٹاپک کا نام اور اس کے ساتھ میں لکھے ڈاکٹر ایڈیو کا وہ مل جائے گا لنک لو کارب ڈائیٹ یا کسی اور ڈائیٹ سے آئی سائی ویک ہوتی ہے کیا لو کارب ڈائیٹ سے نہیں ہوتی بلڈ پریشر ہائے ہونے سے ہو سکتی ہے بلڈ پریشر لو ہونے سے ہو سکتی نیوٹریٹس ان کو بھولی جاتے اس میں ایش ہوتی سو اگر آپ کے نیوٹریشن سا دیکھیں لو کارڈ ڈائیٹ کھائیے کاربو آئیڈریٹ کنگ کھائیے فل فروڈ کھائیے سلاد کھائیے جو چاہیے نیوٹریشن وہ چاہیے نا وہ نہیں لوگ تو پھر پروبلم تو آئے چیزوں میں سو اس سے نہیں ہوتی نیوٹریشن کی کمی ہو سکتی آپ کون سے نیوٹریشن کی پتا چلے گا یا پیشن دیکھ ریپورٹ دیکھ ہائیڈرو سیل کیوں ہوتا ہے ہائیڈرو سیل بیسی ٹیسٹک ٹیسٹکل جو ہیں اس کے آجو باجو سکروٹم میں پانی بھر جاتا ہوتا 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 سیل ہو گیا ہے تو آپ کرنا پڑتا ہے چھوٹا سا ہے دوائیوں سے ٹرائی کیا جاتا ہے بیس ڈاکٹر سرجن ہوتا چاہتے ہیں تو ویڈیو بنا دیں گے مگر وہ تھوڑا ٹائم لگے گا کیا ہے ایکزیما پر ویڈیو بن چکا ہے سکن والے ٹاپکس ایمپورٹن ہے ایکزیما ارٹک ایریا ان سب پر ویڈیو بن چکا ہے سر میں اپنے hair کو پروٹین کیسے پروائیڈ کرو کھاؤ کھانا پڑے گا hair کو پروٹین بیسٹ آپشن کھانا ہے 30 میلی پروٹین ہر ڈائیٹ میں کھاؤ جتنا وزن ہے اسے 1.2 گرام پر کیجی باڈی ویڈ کے حساب سے پروٹین کھاؤ وہ بیسٹ آپ کے hair کو پروٹین دے گا اوپر سے hair پروٹین لگا دینے سے hair کو پروٹین نہیں ملتا that is just i mean وہ دکھنے میں تھوڑے سے اوپر لیئر آجاتی ہے کچھ دنوں کے لیے وہ لیکن ultimately جو گرو ہوں گے hair ان کی health matter آپ کی ڈائیٹ پر کرے گی پروٹین ڈائیٹ ملتی ملتی ویٹائمین لو نیوٹریشن سلو ڈاکٹر سے بات کرو زنگ ویٹامین e ویٹامین ہاں ہاں یہ کہاں اوپر ہے hair کی پروٹین سے پہلے آجاتی اوپیوگ سے کیسے بچیں یہ اسے بچنا تھوڑا مشکل ہے بس اتنا ہے کہ آپ کو ڈائیٹ کنٹرول رکھنی پڑے گی شگر کم کھائی دیکھیں سٹائٹ سے انسولین ریزیسٹنس ہوتا رائٹ لمبے سمئے کو کام کم دو انسولین کو کام کم دوگے تو ریزیسٹنس نہیں ہوگا very simple right so انسولین کو کام کم کیسے دوگے آپ کم شگر کھائیے کم کاربو ہیڈر کھائیے کھائیے تو کمپلیکس کاربو ہیڈر کھائیے جو کہ سلولی ابزورب ہوتے ہیں اور اگر کبھی کھا لیا ساتھ دود پیلو دود شگر تو ہوئی جائے بینا سٹیٹن سے زیادہ ہو جائے گی اب ایک دو مہینے سے نہیں ہوتا ہے سال لینے سے ہوتا ہے all right so remember that so statin اگر لیتے ہیں تو آپ کوشش کریے ڈائیٹ and exercise سے اپنی cholesterol levels کم کریے ہاں بتاؤ کون سا کوششن دوست ایسے تو anatomi ہوگی شریر میں بہت ساری nerve ہے ایسے کیا بتائیں vegas stimulate ہوتی ہے تو آپ کا heart اور muscle روک سکتی ہیں یہ بتا سکتا ہوں sympathetik system parasympathetic system ہوتا ہے جو آپ کے vital organs کو supply کرتی ہے اگر وہ اس میں گڑ بڑ آیا تو کئی دفع vaso hair provide میری mom کی age 64 ہے left side ejection fraction 60 ہے ابھی angiography کروائی ایک artery 85% block ہے کیا stent لگوانا ضروری ہے یا medicine سے ٹھیک ہو جائے گا پریز tell me دیکھئے یہ block پر depend کرتا ہے monika جی 60% heart کا function کا مطلب ہے heart کیوں کوئی بھی damage نہیں ہوا 85% block ہے کی نئی ہے angiography report میں پتا چلے گا آپ ایک ڈاکٹر کو الگ سے دکھاؤ report video سے پتا چلتا ہے اس کا opinion دو یہ approximate ہوتا ہے کوئی بولے 80 کوئی 85 90 so دو ڈاکٹر کا opinion لے لے کتنا percent ہے second eco normal ہے تو وہاں پہ blood flow جا رہا ہے damage نہیں ہوا ہے پورا لیکن block ہے تو کبھی بند ہو سکتا ہے 85 میں chances زیادہ ہے 85 ہے تو کوئی نہ کوئی treatment کرا لینا چاہیے اگر آپ stent لگوا لیتے ہیں تو وہ ایک block جائے گا ملٹیپل جگہ ہے یہ دیکھنا پڑے گا ایک ہی جگہ ہے تو stent is the best option stent لگا لیں گے lifetime چلتا ہے stent block کھولتا ہے جیسے گھر کی نالی بند ہوتی ہے کھول دیا تو کھل رکھنا پڑے گا اس لئے دوائی لینی پڑے گی اس پہ بہت اچھے سمجھ ہوا ہے heart کی میری series دیکھ اگر آپ اپنے اپیسوڈ دیکھو اگر بند ہونا وہ کل ہو جائے نہیں ہو دس سال نہ ہو تو وہ اوپر والے کے ہاتھ میں برد chances زیادہ ہو جاتے ہیں بند ہونے کے ٹھیک ہے اور کوئی natural product 85 سے 0 نہیں ہو جائے گا یہ بات یاد رکھیں natural ہو یا دوائی ہو 85% blockage ہے تو 0 0 blockage یا ختم نہیں ہو جائے گا اس کے بارے میں کیوں ہے وہ آپ heart series میں دیکھیں سمجھ جائے گا بلکہ اس channel پر بھی short videos ہیں وہ دیکھیں گے تو بھی سمجھ میں آ جائے 10 بجے کے بعد بہت زیادہ خرر اچھی نہیں تو 9 10 بجے کے پہلے کی دھوپ میں 15 20 minute آپ face اور دونوں ہاتھ کم سے کم expose ہونے چاہے باقی آپ جتنا expose ہونا چاہے ہو سکتے 15 20 minute rose rose اور کمی ہے یہ maintenance کے لیے کمی ہے تو کمی پوری کرنے کے لئے پہلے آپ tablet capsules لینے پڑے سپلیمنٹ لینے پڑے سپلیمنٹ کے بارے ہمارے چینل پر بتایا ہوا ہے vitamin dk injections بھی آتے capsules سیشے بھی آتا ہے آفتے میں ایک بار لیتے ہیں right good testosterone serum level for mean 35 6 drive muscle building you've answered it okay سچین جی نیچے لگ دیا ہوگا پوزنے omega 3 سے کچھ فائدہ ہوتا ہے کیا skin hair care کے لئے کیا یہ myth ہے واؤ کا omega 3 tablet لے سکتے ہیں omega 3 اپنے اپنے اکیلا بہت زیادہ beneficial نہیں let me tell you یہ myth جرہ توڑتے ہیں omega 3 ایک بہت اچھا ایک essentially یہ ہے fat ہے اس کے ساتھ ایک اور ہے essential omega 6 omega 3 omega 6 یہ دو essential fats ہیں یہ دونوں کا proportion ہے جو کام کرتا اکیلے نہیں کام کرتے omega بہت زیادہ ہے پرابلم ہے جو لوگ فش زیادہ کھاتے ہیں ان میں omega 3 زیادہ ہے omega 3 اور 6 ریشو چاہئے omega 3 اگر ایک ہے تو omega 6 5 یا 10 کے اس ریشو میں چاہئے یہ ریشو میں اگر ہے تو best effect آئے گا چاہے وہ heart کو protect کرنا ہے یا پھر پتا چلا کہ saturated میں بھی types ہے ایک poly unsaturated monounsaturated پتا چلا poly unsaturated monounsaturated خراب اتنے نہیں پھر پتا چلا کہ fully saturated خراب ہے پھر آگے research ہوا کہ fully unsaturated میں بھی types ہیں long chain short chain fatty acids ہیں اور medium chain short chain medium chain چھوٹے چھوٹے پودے ہیں ان سے کوئی problem نہیں اس لئے جو coconut oil اچھا ہے کیونکہ اس میں short chain medium chain زیادہ ہے long chain saturated fatty اچھت سب سے خراب ہے تو long chain والے نہیں کھانے پھر پتا چلا کہ trans fat بھی چیز ہے گرم کرنے سے تیل کو trans fat بنتے ہیں اور hydrogenation اور ویسے ہی پتا چلا ریشیو یہ ریشیو میں problem ہے اسی لئے انڈیا کے لئے باہر والے لوگ کیا ہیں تل تل کے ہر چیز نہیں ہر چیز سبجیاں تل کے نہیں بناتے انڈیان بناتے باہر والے تو یہ کھالی ہے وہ کھالی ہے وال کر لیا کچھ بھی کھالی ہے ہمیں omega 3 کھانا پڑے گا یا تو ہفتے میں ایک بار 500 گرام فش کھائیے یا پھر فش آئیل کھائیے اویگ سپلیمنٹ لیجیے یا آئل چینج کریے آئل اس آئل کا جس کا بیلنس ریشیو بیسٹ ہے اس پٹیکولر omega 3 omega 6 کا جو آئیڈی ریشیو ہونا چیئے یہ دو یا تین پرکار کے ہی اویل سین اویل اویل میں بیسٹ ریشیو نہیں ہے ہمارے لیے بیسٹ اویل مستر اویل رائیس بران اویل اس میں بھی ایک چیز ہوتی اویل ملا کوئی ٹری سی پی سی پی کیا سی پی کیا ہے بہت سارے شورٹ فرم ہوتے ہیں سی پی آ تھانک ی سو مچ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اگلے سنڈے کو بھی سی 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 جو آئے گئی آئے گا اس پہ جو آپ کے سوال ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ مین چینل پہ چینل ڈال رہے ہیں وہاں بہت زیادہ ہیوی ٹرافک ہے وہاں مشکل ہے سو اگر آپ افرٹ لیتے ہیں ہم افرٹ لیتے ہیں ساتھ میں آپ کے سوال کے جواب ضرور ملیں گے سو تھانک یو سو مچ گئی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایڈکیشن اس چینل کو پرموٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ دوستو ہر ایک ویڈیو جو آپ پرموٹ کر رہے ہو جو ویڈیو زیادہ چلی گئی اس ٹاپک پر اور ویڈیوز آئیں گے یہ ہمارا وادہ ہے ہر ٹاپک پر ویڈیو بنانا چاہتا ہوں لیکن ایک آدمی یوں تھوڑا limitation ہے شیئر ویڈیوز لائک ویڈیوز بیل آئیکن دبائیے اس چینل کا بیل آئیکن ضرور دبائیے اس چینل پر جو شورٹ ویڈیوز ہیں بہت سارے ویڈیوز میں بنانا چاہتا ہوں جو بنیں گے so make sure آپ follow کر رہے ہیں ہر ایک چیز so thank you so much guys I'm dr param jit take care stay connected stay healthy